اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں دلچسپ و حیرت انگیز دنیا اور میں ہوں آپ کا دوست علی شرازی آج کا ہمارا ٹوپک ہے نیلم یعنی کے صفائر نیلم کے بارے میں جیسے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ بہت ہی قیمتی ترین پتھر ہے لیکن آج ہم آپ کو اس کی تاریخی حیثیت اس کا کیمیکل فارمولا اور اس کے بارے میں تمام تار معلومات جو کہ مذہبی طور پر اور روحانی طور پر آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکتی ہیں وہ ہم آج آپ تک پنچائیں گے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا لائک کیجئے گا اپنے دوستو تک شیئر کیجئے گا اور کمنٹ باکس تک کمر کرنا بلکل مت بھولیے گا نیلم کا کیمیکل فارمولا AL2O3 ہے اس کی ہارڈنس 9 ہے اس کا کرسٹل سسٹم ٹرائیگونل ہے ٹرائیگونل کا آپ کو میں شیپ ویسے بتاتا چلتا ہوں لیکن آج میرے پاس نیلم نہیں ہے کہ رف میں آپ کو اس کا دکھا سکتا اس کے علاوہ اگر ہم سے بات کریں تو اس کی ریفریکٹی انڈس یعنی کے اس کی آر آئی جو ہوتی ہے وہ 1.76 to 1.77 تک جاتی ہے اور اس کی جو ایسٹی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں وہ 3.9 to 4.1 دنیا کے ہر کلر میں نیلم آپ کو ملتا ہے اس کا سب سے مشہور ترین کلر جو کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مقبول ترین ہے اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ خریدا جاتا ہے اور سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے وہ نیلے رنگ کا نیلم ہوتا ہے جس کو نیلگوں بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں نیلم کے بارے میں تو نیلم ایک ایسا پتھر ہے جو کہ پیسہ آپ کی طرف کھینچنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے پہننے سے آپ میں پیسے کی بارش شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ نیلم پیسہ کھینچنے والا پتھر کہا جا سکتا ہے نیلم ایک ایسا پتھر ہے جس میں بہت سے رنگ شامل ہیں جیسے کہ نیلے رنگ کا پتھر اور اورنج رنگ کا پتھر جیت سے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے زیادہ آپ کو میں نے بتایا کہ مشہور پتھر جو ہے وہ ہے نیلے رنگ کا پتھر لیکن دنیا کے ہر رنگ میں نیلم پایا جاتا ہے جس میں اورنج کلر کا پتھر سب سے زیادہ پوری دنیا کا مشہور ترین پتھر ہے جس کو پڑ پراچہ کا نام دیا گیا ہے پڑ پراچہ اس وقت دنیا میں صرف اور صرف دھائی کرٹ تک ہی تریافت ہو چکا ہے کیونکہ ڈھائی کیرٹ سے زیادہ پڑ پرچا نیلم اس وقت موجود نہیں ہے پوری دنیا میں لیکن اگر آپ نے اکثر مارکیر میں دیکھا ہوگا کہ ڈھائی کیرٹ کی جگہ پانچ پانچ کیرٹ دس دس کیرٹ ریانت تک کہ پچاس پچاس کیرٹ کے اورنج نیلم آپ کو دیکھنے کو ملیں گے لیکن اگر آپ اورنج نیلم زیادہ کیرٹ کے دیکھتے ہیں زیادہ بڑا دانہ آپ دیکھتے ہیں تو آپ وہیں سمجھ جائیں کہ وہ نیلم فیک ہے پڑ پرچا اوڈیجنل نیلم کی جو قیمت ہے وہ لاکھوں ڈالر پر کیرٹ تک جاتی ہے اور جو نیلا نیلم پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہے جس کی خوبصورتی کلر کے اعتبار سے اس کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہے وہ ہے جمہو کشمیر کا نیلم یعنی کہ ہمارے پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جو جمہو ہے جو دونوں طرف آتا ہے اس کا نیلم دنیا کا سب سے قیمتی ترین نیلم کہا جاتا ہے اس کی قیمت ایک لاکھ پر کیرٹ سے لے کے ایک لاکھ پچاس ہزار ڈالر پر کیرٹ تک جاتی ہے جو کہ انڈیا اور پاکستانی روپیز میں کنورٹ کرنے پر آپ کو پتہ کروڑوں روپیز پر کیرٹ پر جاب پہنچتی ہے اتنا قیمتی ہونے کے باوجود اس نیلم کی ویلیو آج بھی قائم ہے اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ وائٹ کلر کا نیلم یعنی کہ فل سفیر ٹرانسپیرن جس میں کوئی کلر نہیں ہوتا وہ نیلم کو مارکٹ میں رنگ کر کے نیلا نیلم بنا کر بیچا جاتا ہے زیادہ تر نیلم مارکٹ میں جو مل رہا ہے وہ وائٹ نیلم کو ہی کلر کر کے نیلا نیلم بنا رہا ہے اگر کوئی وائٹ کلر کو کلر کر کے نیلا نیلم نہیں بنا رہا تو دوسرے بات یہ آ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا قوارز ہر پتھر کے ساتھ ایک کرسٹلائن قوارز ہوتے ہیں ایک پولی کرسٹلائن قوارز ہوتا ہے اور ایک کرسٹلائن قوارز ہوتا ہے تو کسٹلائنٹ کو ارز بلکل آر پار ٹرانسپیرنٹ نظر آتا ہے جس کے بلکل آر پار آپ دکھائی دے سکتے ہیں یعنی کہ ایک شیشہ جس کے آپ آر پار دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم ٹرانسپیرنٹ کہتے ہیں ٹرانسلوسنٹ وہ ہوتا ہے جس نیلم یا کس دانے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی انکلوجنز یعنی ایسے لائنز لگی ہوتی ہیں رگیں آرہی ہوتی ہیں اس نیلم کو ہم ٹرانسلوسنٹ کہتے ہیں یعنی کہ اس میں سے لائٹ تو کروس ہوتی ہے لیکن آپ اگر اسے آنکھ سے لگا کر دیکھا چاہیں تو آپ کو آر پر کوئی دوسرا نظر نہیں آئے گا اوپیک نیلم وہ ہوتا ہے کہ جس کے آر پر کچھ نظر نہیں آتا جس کو بند نیلم بھی بولتے ہیں اس کی رگیں اس کے انکلوجنز اتنے زیادہ سپائیڈر کی جال کی طرح اندر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو لائٹ کروس بھی اس کے اندر سے نہیں ہو پاتی اس کو بند نیلم یعنی اوپیک نیلم کہا جاتا ہے کوارٹس کو کلر کر کے بہت زیادہ مارکیٹ میں پھیلایا جا رہا ہے اگر آپ لوگ اصل نیلم لیں جاتے ہیں اس سے استفادہ حاصل کرنا جاتے ہیں تو بلکل با خدا یہ دیکھئے کہ نیلم جو آپ خرید رہے ہیں کیا وہ اصل ہے یعنی میں پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کو چیک کرنے کا آپ عام انسان کے لیے ایک نامائنر سا فارمولا یہ ہے کہ آپ ایک ٹیسٹر اپنے پاس رکھیں جو پتھروں کے نگینوں کے شکین ہیں ان کو اپنے پاس ایک ہارڈنس ٹیسٹر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس سے کم از کم آپ کو یہ تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ پتھر کوارٹس ہے کیونکہ کوارٹس کی ہارڈنس سیون ہوتی ہے اور نیلم کی ہارڈنس جو ہے وہ نائن ہوتی ہے اور اگر کوارٹس آ کر آپ نیلم سمجھ کے لے رہے ہیں کوارٹس کو جس کو کلر کر دیا گیا ہے اور اس پہ آپ ہارڈنس ٹیسٹر رکھتے ہیں تو وہ سیون دے گا آپ کو وہیں پتہ لگ جائے گا یہ پتھر نائن تک نہیں جا رہا تو یہ پتھر آپ کا آرڈی کوارٹس یا کسی اور کٹیگری میں آ رہا ہے یہ دو نمبر پتھر ہے یہ نیلم نہیں ہے کیونکہ نیلم کم سے کم تین کرٹس تک کی بات ہوئی ہے کہ اس کو پہننے تک آپ کو پیسہ اور روحانیہ تو اس کا اثر شروع ہوتا ہے نیلم کے بارے میں ایک اور بات پتہ چلوں کہ نیلم آپ کو ایک گھنٹے میں اثر کرنا شروع کرتا ہے اور کئی مرتبہ یہ دو دو یا تین تین دنوں تک آپ کو اثر نہیں کرتا اور دو تین یا تین دن بعد اس کا اثر شروع ہوتا ہے کیونکہ نیلم کی کوالٹی میں یہ شامل ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک پتھر بھی گنا جاتا ہے کیونکہ اگر یہ آپ کو راس نہ آئے تو اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ تختہ دار کو فرش پر اور فرش والے کو تختہ دار پر جا پنچ جاتا ہے وہ بھی کچھ ہی دنوں کے اندر اگر یہ کسی کو راس آجائے یا راس نہ آئے اس لیے دیکھنا ہوتا ہے کہ نیلم آپ وہ پہنے جو آپ کو راس کون سا نیلم آپ کے لیے بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا اور کون سا نیلم سے آپ کو بچنا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جس نیلم میں آپ بھی مادہ زیادہ ہوگا وہ نیلم کا رنگ نیلا ہوگا اور وہ صاف شفاف ہوگا سب سے خوبصورت اور سب سے اچھا نیلم کہلاتا ہے جس نیلم میں خاکی مادہ زیادہ ہوگا وہ نیلم زردی مائل ہوگا اور اس سے آپ کو ہمیشہ بچنا ہے کیونکہ زدی مائل نیلم آپ کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے لیکن سب سے زیادہ خطرناک نیلم کے بارے میں بتاتا ہوں جس میں آتشی مادہ زیادہ ہوتا ہے اس نیلم میں سرخی مائل ایک دھاری لائن یا دبا آ رہا ہوتا ہے یا اس کا کلر آپ جب اس کو ایسا ہلکا سا حلاکت دیکھیں گے لائٹ کے اندر تو آپ کو سرخی کا کلر اس میں نظر آئے گا تو وہ اس نیلم سے آپ لوگوں کو سب سے زیادہ بچنا ہے اس کو آپ کو نہیں پہننا ہے کیونکہ ایسٹرولوجیکل کے مطابق اس نیلم کے پہننے سے بہت زیادہ خطرہ لاحق ہوتا ہے جان کا بھی اور مال کا بھی اور بہت سے لوگ ازما بھی چکے ہیں اس نیلم کو پہننے کے بعد کیونکہ آتشی نیلم مادہ رکھنے والا جو نیلم ہے وہ انتہائی خطرناک ثابت ہوا ہے انسان کے لیے اہلِ حنود و یہود کی پرانی کتابوں میں نیلم کا ذکر ملتا ہے اور یونان کے پرانے لوگ نیلم کو اپنے دیوتاؤں کی نظرانے کے طور پر پیش کیا کرتے تھے نیلم کو سنسکرت میں سوری تن کہا جاتا ہے اور عربی میں اس کو یاکوت اور ارزک کہتے ہیں فارسی میں اس کو یاکوت کسرو کا نام دیا گیا ہے اور انگریزی میں اس کو سفائر کا نام دیا گیا ہے اور اردو اور ہندی میں اس کو نیلم کے نام سے جانا جاتا ہے حکیم افلاتون نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ نیلم پہننے سے اولاد کی بڑھوتی ہوتی ہے نیلم پہننے سے انسان سکون میں رہتا ہے نیلم پہننے سے ذہنی پریشانیاں دور ہوتی ہیں نیلم پہننے سے انسان کے خون کی مدافع جو ہے جس کا گاڑا خون ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے اور اس کی خون کی رفتار جو ہے وہ نارمر رہتی ہے نیلم پہننے سے بلڈ پریشر والے مریضوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہے نیلم پہننے سے دیگر بیماریاں جو چھوٹی موٹی انسان کو جسم کے اندر لائک ہوتی ہیں یہ ان سے مددگار ثابت ہوتا ہے لڑائی کرنے میں برج سرطان کے لوگ ان کے لیے نیلم پہننے بہت زیادہ مفید اور کارامت ہے برج کوس یعنی کہ سیجیٹریس کے لوگوں کے لیے نیلم پہننے لیکن وہ سیجیٹریس کے لوگ جن لوگوں کے ساتھ سارستی چل رہی ہے ان کو نیلم پہننے ایک انتہائی مفید اور کارامت ثابت ہوا ہے کیونکہ سارستی کے توڑ کے طور پر نیلم کو جانا جاتا ہے اور سارستی کو یہ مکمل طور پر ختم کرنے میں ہمیشہ مددگار ثابت ہوا ہے اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو سارستی چل رہی ہے جو کہ اپنے ستاروں کے حوالے سے آپ اپنا سارا بائیو ڈیٹر جانتے رہتے ہیں اس کے حساب میں نیلم آپ کے لیے انتہائی مفید ہے لیکن یاد رہے کہ نیلم وہی آپ پہ اثر کرے گا جو اوریجنل اور ایک نمبر ہوگا اگر آپ کوارڈز خرید کے نیلم پہنیں گے سمجھ کے نیلم پہنیں گے آپ کو رائے عمل میں اختیار نہیں ہوگا اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ نیلم یا کوئی بھی دنیا کا پتھر خریدیں تو اس کی اوریجنلٹی کو چیک کریں اور اس کے بعد اس کو پہنیں تاکہ اس سے آپ استفادہ بھی اصل کریں نیلم کی تحریکی حصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ پتھر آج سے قبل کئی سو سال پہلے تک کن کن مشہور ہستیوں کو زوال میں لے جا چکا ہے یا زوال سے اٹھا کے عروج پہ لے جا چکا ہے ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر ون بے ہیں کہ وارٹر لوگ کی جنگ میں نپولین کی شکست کا باعث بنا تھا اور ملکہ وکٹوریا کی سر کا تاج بنا اور اس کو راس آیا اس کی دوسری ڈائمنڈ جبلی کے اوپر اس کے بعد نیلم کے بارے میں بات کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ کے دس احکامات نازل ہوئے تھے وہ نیلم کے ساتھ کنندہ کیے کہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک تخت جو تھا وہ نیلم کا بنا ہوا تھا امریکہ کے ایک میوزیم میں چھ سو ارتالیس کیرٹ کا نیلم اس وقت موجود پڑا ہے اور پیرس کے ایک اجائب گھر کے اندر نو سو چورتالیس کیرٹ کا ایک نیلم جو کہ برما سے نکلا تھا اور انتہائی خوبصورت اور ٹرانسپیرور جس کی قیمت لاکھوں نہیں کروڑوں ڈالر میں ہے وہ اس وقت موجود پڑا ہے برطانیہ کے نیشنل میوزیم میں گوتم بھد کا ایک مجسمہ پوری اس کی ایک مورتی بنی ہوئی ہے جو نیلم سے تراشی گئی ہے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی یہ کمنٹ بات میں ہمیں لازمی بتائیے گا اور اس کے ساتھ اگر آپ کو کوئی اریجنل پتھر درکار ہو یا آپ کے پاس کوئی اریجنل پتھر پڑا ہو اور اس کی آپ کٹنگ کروانا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کیجئے ہماری کمپنی آپ کو اس کی کٹنگ بھی کر کے دے گی اور اس کے سیٹیفکیٹس بھی بنا کر دے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں آئی یا پسند آئی اس کا کمنٹ ہمیں کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے اس کے علاوہ آپ اگر کوئی پتھر خریدنا چاہتے ہیں تو ہمارے کونٹینٹ باکس میں ہمارا نمبر موجود ہے ہمارے وٹس اپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں سید علی عباد شارعزی جمولوجسٹ آپ کی پوری رہنمائی کے لیے حاضر ہیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ